موسیقی بچا جا سکتا ہے ایک ہی نئی کئی قسم کے سکامز جو ہیں جس کا شکار خاص اور پہ ایلڈرلی لوگ جو ہیں بزرگ لوگ جو ہیں یا کوئی بھی جوان بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں سب کے بارے میں اہم بات پہ آج بات ہوگی آساسا ویلکم ٹو در شو شکریہ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کچھ آپ کو دوہزار بائیس میں پد مشریق کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا جیسا کہ ہم بات چیز بھی کر رہے تھے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے میری آئی ٹی کمپنی ہے میں آئی ٹی کمپنی کا ایک فاؤنڈر سی او ہوں اور اس کے بغیر میں نے چار بکس پہ لکھی ہے فور بکس کا میں آؤثر بھی ہوں جو بزنس کے ریلیٹڈ ہے ایکشلی جو میرا پیشہ ہے وہ میں از ان انترپنیوری ہوں لیکن ابھی دیکھیں آئی ٹی میں ہے تو باقی جو چیزیں جیسے آپ نے بولا کہ سائبر سیکیورٹی کا تو وہ سب چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہوتی کیونکہ جو ہم کام بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ سب چیزوں کا بہت زیادہ رول ہے تو ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی بھی کیونکہ ہماری جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی وغیرہ یا جو بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں ہمارا جو کام ہے وہ اسی ریلیٹڈ ہے تو اسی لئے ہمارا جو مین جو بڑ کے آئی ٹی میں وہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کی سیکیورٹی اور اپنے کسٹمر کی سیکیورٹی کو مدے نظر رکھیں ان سب چیزوں کو ریڈ کریں تو یہ ہمارا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیشہ بھی ہے اور جو باقی چیزیں جیسے میں کشمیر میں ہوں تو ویسی بات ہے میں 2018 سے 18, 19, 20, 21 آج تو 23 ہے اب تو میں کنٹینیوسلی ان چیزوں پہ ابھی لوگوں کو اویر بھی کر رہا ہوں اور کوئی چارج بھی نہیں لیتا ہوں ہمارے چارجبل ہوتے ساری چیزیں لیکن کشمیر میں میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ میں کسی سے چارج بھی لو ان سب چیزوں کا تو اس کی اویرنیس جتنی ہو سکے یا جتنے بھی جیسے سکیمس ہوتے تو ان سے کیسے بچا جائے گا ان پہ ہم ابھی کے ٹائم پہ کام کر رہے ہیں اچھا پنی پڑھائی کے بارے میں کچھ بتائیے آپ نے اس کے بارے میں کہ اس گئی لوگ جو ہیں یانگ سٹر جو ہیں وہ ابھی انسپائر ہو رہے ہوں گے آپ سے آپ کو دیکھ کے آپ نے کہاں سے یہ سکل آپ نے کہاں سے سیکھا سکولنگ تو میری ایڈ تک ہی ہوئی تھی تو اس کے بعد جو سکل ڈیولاپمنٹ کرنا ہوتا ہے بچے کو خود کرنا پڑتا ہے کیونکہ اپ ڈیٹیڈ رہنا پڑتا ہے اگر آپ بولتے ہیں کہ میں آئی ٹی میں آیا ہوں تھے آج سے دس سال پہلے تو آف لائن کا زمانہ تھا تو اس ٹائم پہ ہم پرانے زمانے کا کچھ بھی پڑتے تھے ہسٹری پڑتے تھے یا جو پرانا تھا اب جب ہم ڈیجٹل مارکیٹنگ یا ڈیجٹل کوئی بھی ورک ہوگا کوئی بھی چاہے اس پہ سائبر سائبر کریلیٹڈ ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے ہمیں اپ ڈیٹ چاہیے اور اپ ڈیٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نورملی میں بات کروں گا انسٹا گرام کے کہ انسٹا گرام چلا رہے کل تک الگ اپ ڈیٹ چینج ہو گئے اب اور الگ اپ ڈیٹ چینج ہو گئے پھر نیکسٹ منتھ اور اپ ڈیٹ چینج ہو گئے تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کے لیے سکلز تو دیکھیں سب سے پہلے تو ڈاکمینٹیشن سب ہر ایک اپ لوڈ کر رہا ہے پشلے دو چار سالوں سے اگر آپ یہ اپ ڈیٹ چلا رہے تو یہ کون سا ہے کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیولاپمنٹ جو ہوتی ہیں یہ آپ کو آن لائن ہی مل جائے گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ورنہ آپ بولیں گے کہ مجھے پڑھنا ہے یہی سب چیزیں کرنی ہے تو سکولنگ سے ہٹ کے اگر آپ کو آئی ٹی میں آنا ہے تو وہاں پہ تو آپ کو پھر جو بھی آن لائن مل رہا ہے وہ سب کرنا پڑے گا دات دیتی ہوں میں آپ کے سکلز سیٹ کی کیونکہ آپ میں نے آپ کے بارے میں جو بھی جانا ہے یہ اس ٹرولی کمینڈبل اچھا ہم سیدھا سکام کی بات کریں گے اور آج کا مدہ بھی رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کئی سارے سکام جو ہیں اُبھر کے آ رہے ہیں سکام ہو گئے اور لوگ پریشان ہیں کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے بھی میں بولتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک روپیہ بھی کسی کا چاہتا ہے وہ بھی سکام ہی ہے چاہے وہ ایک ہو یا سو ہو یا ہزار ہو ایک ٹائم پہ کیا تھا کہ یہ جو اس کا کاؤنٹ تھا وہ لاکھوں میں ہوتا تھا پہلے ہزاروں میں تھا پھر لاکھوں میں اب کروڑوں پہ آ گیا ہے اب بچیں گے کیسے دیکھیں سکسس ایسا کوئی بھی فارمولا نہیں لگتا اس میں کہ آپ شارٹ کٹ کریں گے میں بات ینگسٹرز کی نہیں لوں گا نہ یوت کی لوں گا آپ دیکھیں اپنے پیرنٹس کو وہ بھی تو اپنا بنگلو سٹارٹ کر سکتے تھے کھڑا کر سکتے تھے کوئی بھی چیز ہے جو بھی ہے شارٹ کٹ میں لے سکتے تھے لیکن انہوں نے وہ وے کیوں نہیں یوز کیا ابھی تک ہر ایک تو بھلینئر ہوتا پھر میں نے بہت سارے ایسے دیکھے کہ میرے پاس یہ ان کا آل سا جاتی ہے کہ آپ نے فارم فل کر رہا وہ آپ ڈیٹا کہاں سے نکال رہے ہیں میرے گوگل میپ سے میرا نام کسی کو نہیں پتا ہے میں شیخ آسف تو لکھتا ہوں لیکن پورا نام کس کو پتا ہے وہ ان کو پتا بھی نہیں ہے وہ بولتے کہ آپ نے فارم بھر رہا تھا اس کی جو گروت ہوئی ہے وہ سٹارٹنگ میں یہی ہے اگر آپ چھوٹا بزنس سٹارٹ کریں گے ایک سمپل سا اس کو ٹائم لگے گا کم سے کم آپ کو ایک سے دو سال کا ویٹ کرنا پڑے گا ہم نے ہمیشہ کیا کیا کہ سیکسس سٹوریز پڑی بل گیٹس کی وہ پڑھتے نہیں تھے ان نے پڑھائی نہیں کی لیکن مایکروسافٹ کے وہ ہو گئے ٹھیک ہے یا الانماسہ کے بارے میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پیچھے کتنا ان کو جو فیلئر لگا ہے کتنی بار وہ فیل ہو چکے ہوں گے یا کتنی انہوں نے آج تک محنت کی محنت کی خود سکسس کے لئے ہمیں رن کرنا پڑے گا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی سمارٹ ورک نہیں ہے اگر کوئی کسی کے دماغ میں وہ موٹیویشن ویڈیو دیکھے دیکھے کہ سمارٹ ورک کرے سمارٹ ورک کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی سمارٹ ورک also includes being smart enough not to fall for a scam ہاں exactly دیکھیں میں سمارٹ ورک اپ میں ایک ایک سمپل دوں گا آپ کو ابھی آنا تھا یہاں باہر سے اور اندر تک میں نایا ہوں اس چیز کے لئے مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا مجھے دوننا پڑے گا کہ اگر میں یہاں پہ آ رہا ہوں تو دروازہ کہاں پہ دور کہاں پہ اپن کیسے ہوگا کلوز کیسے ہوگا دیٹ میٹسی میرا ہارڈ ورک نیکس تائم پہ آ جاؤ گا میرے کو پتا ہے کہاں پہ آنا ہے تو یہ سمارٹ ورک اپ نیکس تائم پہ ہوتا ہے پہلے تو میرے کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا سکیمز میں ابھی جو ٹاپ سکیم ہے وہ ہے انویسٹر میں انویسٹر بن گیا کمپنی کا کیسے جی ایس ٹی لائسنس لے کے کوئی کمپنی سٹینڈ نہیں ہوتی اور کوئی ایسی انویسٹر ڈال کے وہ انویسٹر نہیں بنتے رہا کیونکہ ان کو ایک پراپر کہ وہ ریجسٹر ہے نہیں ہے یہ کہاں پہ ان کا آفیس کہاں پہ ہے یہاں کا کوئی انویسٹر ہے اس میں کی نہیں ہے تو وہ چیزیں سب سے پہلے ہیں اب آپ اٹھ کے جائیں گے کہ میں نے اس پہ بروسہ کیا میں نے اس پہ بروسہ کیا وہ میرا انفلنسر تھا میں اس کو فالو کر رہا ہوں اب میں یہاں سے رہا ہوں وہ تو بے وکفی آپ لوگوں کی خود کی ہے اگر آپ کو بزنس کے بارے میں نہیں پتا ہے اتنے سارے بزنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کووڈ کے بعد تو ہم نے اچھا خاصا دیکھا یہاں پہ کیاب سروس نہیں تھی وہ سٹارٹ ہوئی تو وہ تو کسی باہر کے نہیں کیا وہ تو لوکل نے کیا تو ان کو کنسلٹ کریں ایک بار کہ بھائی مجھے بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ کی کیا رائی ہے دیکھیں میں جوب کرتا تھا تو وہاں پہ جو میرے سر کے جو فادر صاحب تھے وہ بولتے تھے جب آپ کو کوئی نہ ملے مشورہ کرنے کے لئے دیواروں کے ساتھ کریں چار مہینے پہلے کی بات ہے میرے کو ایک لڑکی نے فون کے روتے روتے کہ میرے کو ایک لاکھ تیس ہزار کا نقصان ہوا ہزار دیا تھا دو ہزار ملے تھے دو دن کے بعد تو لالش میں فسی اس نے دو ہزار دے دی چار ہزار آ گیا پھر جب ہر لیک تھرٹی تھاؤزر روٹ کو دیا تو کمپنی گل ہو گئی یہ تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ apply your own mind اب اگر کوئی ایسے پریشانی میں فس بھی جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لئے تو آن لائن بھی آپ کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں یا لوکل جو سائبر پلیس ہے یہاں پہ وہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں نے جس کی بات کی ان کو دو چار مہینے تو لگے ٹائم تو لگتا ہے ہر ایک چیز میں کیونکہ دیکھیں اگر ہم پلیس کی بھی بات کریں گے ان کے پاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ڈونڈ لے ان کو رات و رات کیونکہ آن لائن پہ اب کس کا ای پی کہاں پہ ہے کون سا سیم وہ یوز کرے وہ سیم کارڈز بھی چوری کے ہوتے ہیں اب پلیس ڈونڈ لے گی تو کس کو ڈونڈ لے گی اب اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپلینٹ ڈالیں گے اور ویٹ کریں گے اپنا جو بھی ہے اگر اس کا کوئی سلوشن نکلتا ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے دیکھیں جو کلکا سکیم ہے اس میں فاؤنڈر کا کوئی پتا ہی نہیں ہے وہ کہاں کے تھے وہ کون تھا وہ کسی کو نہیں پتا تھا سب کو پتا تھا آفیس ہے لیکن آفیس چلانے والا کون ہے وہ کسی کو نہیں پتا تھا تو ریزن وہی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو اپنا مائنڈ تھوڑا یوز کیجے آپ دیکھ لیجئے وہ کمپنی کہیں پہ ہے بھی یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کو لائسنسڈ ہے بورڈ لگا ہوا یا کسی پرائم لوکیشن پہ انہوں نے ابھی رینٹ لیا ہے وہ پرائم لوکیشن کچھ نہیں کرے گی بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں سائبر پولیس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی وے بھی ہے ان میں کہ وہ اپنا جو پیسہ وہ نکال سکتے ہیں اچھا میں نے جیسا کشیوں کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا بیلڈرز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایس ایم ایس آتا ہے یا کوئی بھی نوٹفیکیشن آتا ہے یا کچھ بھی ہے بیٹر ہے کہ وہ آپ نے جو ہنگے گھر میں اور بھی تو ان سے ایک بار بات کریں یا اگر آپ کو ان کا نہیں پتائے تو کسی ایکسپرٹ سے بات کریں وہ سب چیزیں مطلب اس چیز سے بجھنے کے لیے ایک ایکسپرٹ کی ذورت ہے ہی ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم شرماتے کسی کو بولنے سے کہ ہم خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہے ہم شرماتے کہ اگر میں نے آسف صاحب کو یہ بات بولی تو وہ تو بولے گا یہ انپڑ ہے اگر میں نے فلانی کو یہ بولا تو وہ میرے کو انپڑ سمجھے گا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ سب میٹر نہیں کرتا اگر آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہیں پھر ہم ڈاکٹر کنسلٹ کرتے اگر ہم اس طرح پہ یہ دماغ میں رکھیں گے کہ نہیں ڈاکٹر کیا کریں گے میں آن لائن یوٹیوب سے بھی آپ کو دوائی آپ بہت ساری ملیں گے لیکن کنسلٹ تو ہم ڈاکٹر کو ہی کرتے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو یہ سب چیزیں اس نے دیکھی ہوتے اس نے پڑھائی کی ہوتے یہ چیز کی کہ کس طریقے سے میں بچوں تو شرمانے کی بغیر مطلب ہم وہ سوچتے کہ چلو جی اگر میں نے اس کو بولا تو پتہ نہیں کیا یہ کیا سوچے گا وہ کیا سوچے گا تو ایسا نہیں سوچے آپ آپ educated ہے اس میں کوئی وہ issue نہیں یا اگر آپ کسی سے رائے لیں گے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی expert ہے یا وہ چھوٹا ہے وہ چاہے بڑا ہے آپ کو لینی پڑے گی رائے ان سے تب تک آپ تب ہی آپ safe ہے کیونکہ دیکھیں پہلے offline چوریا ہوتی تھی اب online کا سسٹم ہے اب online چوریا ہوں گی پہلے تو آپ کیسے save کرتے تھے خود کو ویسے آج بھی کرنا پڑے گا تو بیٹھ رہے کی اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی نہیں کہ جس کو پتہ ہوگا کسی بھی scam کے ریلیٹڈ یہ کھالی financial scam نہیں ہے بہت سارے بھی تو matrimonial scam بھی ہو رہے کشمیر میں ہم نے دیکھا ایکسٹورشن جو جنللسٹ جس کے ساتھ maximum ہوا یا duplicate accounts بنے facebook پہ instagram پہ پھر وہ بولتے تھے پیسہ ہمیں transfer ہوئے ہیں تو اگر آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے تو ایک expert کی رائے لے اگر آپ کے پاس کوئی expert نہیں کسی اور کو بھی بتائی کہ بھائی ایسا تو نہیں ہوا ہے کسی جگہ پہ کیونکہ سو لوگوں میں اگر دس کو بھی پتہ ہوگا اس scam کے بارے میں کم سے کم وہ round figure میں تو آ جائے گا کہ کہیں پہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ scam ہو رہا ہے یہ نہیں کنا چاہیے ہمیں یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا break break کے اس پار بات چیت جاری رہے گی میرے ساتھ شو پہ ہیں شیخ آصف جو کہ ایک سائبر ایکسپورٹ ہے welcome back میرا اگلا سوال آپ سے fishing attacks بھی بہت سارے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے اور وہ ہوتا کیا ہے exactly کئی لوگوں کو نہیں دیکھیں میں آپ کو سمپل سا ایک اس کا جتنے بھی scams ہوتے ہیں ان کا ایک ہی solution ہے میرا facebook page تو مجھے ہر بار notification آتی کہ آپ نے violence کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے کو notification آ جاتی پھر جب میں اس page پہ جاتا ہوں ہم کیا کرتے maximum اٹھ کے فارم بر دیتے لیکن ہم کبھی بھی اس کا background نہیں دیکھتے کہ یہ کس page نے میرے کو ٹائگ کیا تھا کہاں سے یہ آیا تھا اس نے کیوں کیا وہ page کتنا پرانا بہت ساروں کو میری باتیں کڑوی لگتی ہے ریزن یہ ہوتا ہے کڑوی لگنی چاہیے آپ نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کی سکام سے کیسے بٹا جا سکتا اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے نیوزیٹین پہ ہی ہم نے اراؤنڈ پانچ سے چھے ویڈیوز ڈالیں گے آج تک اس کے بغیر میں نے کالیجز میں کیا ہے تو وہاں پہ بھی میں ہمیشہ بزنس کو چھوڑ کے پھر ایک یہ بولتا تھا 2021 سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ نہیں کریں گے لوگ پسند دیکھنا کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن جو فنی ویڈیوز سب سننا نہیں چاہتے ہاں نہیں چاہتے ہمیں فنی ویڈیوز دیکھنا ہے ہم خود کو انٹرٹین کرنا ہے آگے بڑھانا نہیں ہے خود کو کبھی بھی ہمیں لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ ہیں دیکھیں اس سکیم میں کوئی فز جاتا ہے وہ اسی لئے فز تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کو دبل ملا پہلے دن میں ملا دوسرے دن میں ملا ایک اور سکیم ہے جو کشمیر میں بہت پرانا چل رہا ہے کمپنیز ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم میڈیسن سبیجتے ہیں ہم آپ کا علاج کریں گے تھائرائیڈ کا جو بھی کلسٹرال ہے جو مین میں مجھے بتائیے پیکنگ آپ ڈیلی میں جائیں گے تو آپ کو پیکنگ کے باکسس مل جائیں گے ٹین روپیز میں پیکنگ پرنٹنگ جو میرا بھی ہمارا بھی پرنٹنگ میں کبھی کام ہوتا ہے پانچ سے دس روپے کا لیبل بن جاتا ہے تو ٹوانٹی روپیز کا انویسمنٹ ہوا پھر آپ کو بھی جل لگا دے اس میں ایک کیجی کا آپ کو سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو روپے کا آپ کی جو بیماریہ وہ ٹھیک کریں گے پھر ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں پھر ڈاکٹر بے وکوف ہے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے علاج کرنے کے لیے ہسٹیلز میں دیکھیں پھر ہسٹیلز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک سٹوڈنٹ میں نے دیکھا جب انہوں نے دوائی بیجی کو تو میں نے اس کو بلایا میں نے بلا پڑھائی کیا کبھی بلا نہیں سر کیا کرتے تھے آٹس پڑھتے تھے تو پھر تجھے کہاں پتا ہے کہ اس کو کونسی بیماری لگنی ہے انسان کو ہائپر ٹینشن ہے تو میں پتا ہے کہ یہ دوائی سکول ہے نہیں میں نے دکٹر سے بات کی اب دکٹر کا میں نے نمبر بھانگا میں نے دکٹر صاحب اپنے تو یہ والا ان کو کیا آپ نے کونسی ڈگری کیا ہمیں ڈگری کی زورت نہیں ہوتی ہمارے پاس بکس ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے بلا کونسی بکس ہوتی ہے یہ اور یہ لاسٹ ٹیئر کی بات ہی جب میں نے اس پر زیادہ زیادہ میں چاہ بولنے لگا پھر بلا نیس وار سواری وہ یہ سب چیزیں ہم نے ہی گلتی ہے ہماری گلتی ہے وہ سب چیزیں میں نے بلا یہ تو دکٹر نہیں ہوئے نا تم ایک دن میں کونسا دکٹر بن جاتا ہے تو ایسا تو ہوگا نہیں دیکھے سکول راپ آوٹ آنترپینر بن سکتا ہے وہ کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن راکٹر تو نہیں بن سکتا نا جنرلسٹ بن سکتا ہے تو یہ سب چیزیں یہ جو بیماریاں ہیں یہ تو بہت یہ کھالی کشمیر میں نہیں یہ ہر ایک جگہ پہ ہے جی تو ہم فشنگ کے بارے میں بات کرے تھے what exactly is فشنگ یہ لوگوں کو نہیں پتا فشنگ اس کا شکار ضرور ہوئے دیکھیں فشنگ تو سمپل لنک پہ آپ نے کلک کیا آپ کو لاغن مانگے گا کہ آپ یہاں سے لاغن کرے آپ کا وائلیٹ ہوا ہے پیج یا کوئی بھی چیز ہے تو لنک جیسے آپ نے لاغن کیا سیم آپ کو کوپی مل جائے گا آپ بولیں گے کہ آرہی یہ تو فیس بک کی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے یو آرل اوپر ایک یو آرل دیا ہوتا ہے فیس بک ڈاٹ کم جو افیشل یو آرل ہے اب کوئی آپ کو فیس بی او کے ڈاٹ کم دے گا یا کچھ بھی کلر اس کا دیکھیں ویب سائٹ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ سیم ہو سکتا ہے لیکن ڈومین ہمیشہ الگ الگ ہو سکتا ہے اس کا جو نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ الگ ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور میرے حساب سے کسی بھی لیک پر آپ کلک کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے کہ میں نے کلک کیا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا اس چیز سے اس چیز سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کی لوکیشن سے لیکی یہ دیٹا تک کا لیک ہو سکتا ہے اس سے کیونکہ آپ اے آئی دیکھیں ابھی تک تو سکیمز ہوتے تھے پہلے تو ہم وہ پورا مینویل پروسس ہوتا تھا کی کوڈ کرتے تھے پھر وہ فیشنگ کا پیج بناتے تھے پھر اپلوڈ کرتے تھے اب اے آئی کا زمانہ ہے جی بالکل اب اے آئی میں کیا کیا آپ نے کچھ بھی ڈال دیچے آپ نے تو دیکھا ہوگا ریسنٹلی وہ ایکٹرسز کے ویڈیو لیکھ ہوئے کیونکہ وہ اے آئی پہ ان کے فیس وہ چینج ہوئے تھے ٹھیک ہے تھا کوئی اور لیکن بند کچھ ہو رہا تھا تو جب آپ لنک پہ کلک کریں گے آپ کا ڈیٹا آٹومیٹک ان کے پاس چلا جاتا ان کے پاس ایکسس ہے فیس بک کے پاس آپ کا ایکسس ہے انسٹرگرام پہ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹ ڈیلیٹ ہوئے ہوں گے ایک لنک پہ آپ کو سارے مل جائیں گے کہ میں نے تو یہ ڈیلیٹ کیا تھا ایک ٹائم پہ ایون میں ہم اسی چیز پینلائز کر رہے تھا تو ہم نے دیکھنا میرے ایسے پرانے کانٹیکٹ ہے میں نے 2009 سے موبائل سٹارٹ کیا ہے مطلب 9 میں ہی میں نے فیس بک اسے اس ٹائم پہ تو نہیں تھا وائرل تو میں نے باہر سے بنوایا تھا مجھے پانچ سور پہ لے ہی تھے انہوں نے پناہنے کے پھر میں نے دیکھا جو میں نے 2009 میں 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 نے کانٹیکٹ کی تھی سے فوٹو سیو کی تھی وہ سب فیس بک کے پاس ہے کوئی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے میرے فون سے ڈیلیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سب وہاں پہ ایویلیبلٹی میں ہے اب فیس بک اس کو یوز نہیں کر رہا ہے جب کرے گا تو وہ تو پتہ ہی ہے وہ تو تب کی تب دیکھی جائیں گے لیکن فلحال کے لیے آپ اپنا ڈیٹا سیو کریں گے اب دیکھیں تھرڈ پارٹی کے پاس کوئی ڈیٹا پوچھ رہا ہے میکسمم کیا ہوتا ہے یہی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب سے بڑا جول ہے ابھی کبھی کبھار ہم بولتے ہیں کہ چلو اس فارم بھرنے سے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا میرے ایکاؤن میں تو زیرو ہے لیکن وہی فارم آپ کو دیکھو ایک ایک بندے کا ڈیٹا اگر آپ بلیک مارکٹ میں دیکھیں گے تو دو دو ہزار ہزار پھر اسی ڈیٹا کا جو پرائس ہے وہ لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایویلیبلٹی میں رہتا ہے وہ ڈیٹا تو کیسے ہی سب سے بچا جائے بس بھئی ہے نا فارم فل نہیں کرنا ہے وہ ڈیٹا ہی آپ کو نہیں دینا ہے کسی کو اگر آپ نے کوئی کام آپ نے لوٹری نہیں نکالی ہے آپ لوٹری میں نہیں یہ ہے تو وہ کام ہی نہیں کرنا سیدھے اس کو نہ بولنا ہے ایمیزون کا سکیم چل رہا ہے آپ نے آرڈر کیا تھا آپ کا سیوڈی تھا اوٹی پی دے دیجئے تو دینا ہی نہیں ہے بینک کا افیشل دیکھیں بینک والے آپ کو بول رہا ہے کہ اوٹی پی نہیں جائیے تو ایک اٹھ کے آپ کو بولے گا مجھے اوٹی پی دے اور آپ دیں گے آپ بینک جائیے نا تھوڑی سے تو مہن ہے وہی میں بول رہو نا بیزی دنے ہیں لوگ کہ وہ فیزیکلی نہیں جانا چاہتے اسی طرح سے اوٹی پی ایک پر نہیں اوال ایکس کے سکیم آپ دیکھ لیں گے وہ بولتا ہے ہم آرمی آفیشلز ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہم آپ کو پیسہ ڈالیں گے پھر وہاں سے ریکویسٹ کرتے پیومنٹ کا اب ایلڈرز اس میں فز جاتے میکسیم کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پیومنٹ وہاں سے آ رہی لیکن جار یہاں سے رہی تھی تو ایسے ایسے بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے تھوڑا سا ٹائم نکال لے دیکھیں اگر لائف میں آپ کے چوبیس گھنٹے اگر اس میں سے آپ مجھے لگتا ہے دس پندرہ گھنٹے تو ہم وہی فنی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں دس دس منٹہ پر ڈے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہم بچیں گے یہ سب چیزوں سے اپلوڈ کوئی فوٹوز کرتا ہے وہ تھوڑی اپنا دیکھیں انسٹرگرام پہ پہلے تو ڈرتی تھی لڑکیاں لڑکیاں سب ڈرتے تھی کہ ہم نے فوٹو ڈال دیا تو کسی نے دیکھا اب میں کسی کو منع نہیں کر رہا آپ من ڈالی لیکن اتنا ہی ڈالیے جتنی آپ کی رکارمنٹ ہے جہاں تک آپ پرائیویٹ رکھ دیجئے اپنے اکاؤنٹ کل کو جب کوئی بڑا شکار اس میں بن جائے گا وہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا انسٹرگرام پہ بڑی کمپینٹس آتی ہے کہ اکاؤنٹ ہاک ہو گیا is it true انسٹرگرام کبھی ہیک نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم ان کو ایکسز دیتے ہیں کس طرح سیم وی جیسے میں نے بولا فارم فل کرنا کس کون سا فارم یہ آپ کس فارم کی بات کر کوئی بھی فارم چاہے وہ نارمل فارم ہو چاہے وہ فشنگ کا ایک فارم ہو چاہے وہ آپ کو میسیج کر کے بولیں گے کہ کبھی کبار کہ ہمیں یہ OTP دیجئے آپ کے پاس OTP آیا میرا ایکاونٹ ہیک ہوا تھا یا کچھ بھی جہاں سے میں نہیں آنا ہے بھلے آپ کا تو جیسے فیس بوک یا انسٹرگرام پہ آپ کا two two factor authentication ہوتا ہے is it is it foolproof two factor authentication بھی بھائی پاس ہو سکتا ہے لیکن اب limits ہوتی ہے two factor authentication ضروری ہے relationship آپ چھوٹے چھوٹے بچے رکھ رکھے ایک دوسری کے ساتھ پاسورڈ شیئر کرتے تو کیوں کرنا ہے آپ کی پرائیویسی آپ یوز کر لو کیوں کسی کو دینا OTP آپ کو خود کا موبائل دکھا دو یہ دیکھ لو پاس پیش لیلو ہمیں کیوں کسی کو دینا چاہے وہ ریلیٹیو ہو چاہے وہ فیملی میمبر آپ کو آل لائن پوچھ رہا ہے میرے کو OTP چاہے یہ نہیں دینا ہے وہ کوئی بھی ہو اپنا فون دیے دیجئے اگر آپ کو اپنے فادر صاحب کو فون دکھانا ہے آپ دکھا دیجئے کیا ہی آپ کو ایشو ہو رہا ہے اس میں دکھانے میں آپ کو کیوں ان کو بولنا ہے کہ آف لائن پر آپ میرا ایکاونٹ چکر لیجئے یہاں سے تو ڈلیٹیو بھی کر سکتے وہ سب چیزیں تو نہیں دینا ہے OTP شیئر نہیں کرنا ہے بلے وہ آپ کے کتے قریبی دوست ہو دشمن ہو کوئی بھی کوئی بھی نہیں دینا ہے OTP کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بولا بینک والے بھی بولتے OTP شیئر مت کرو انسٹاگرام نے یہ سب چیزیں لکھی ہوئے لیکن ہم نہیں پڑھیں گی ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن سے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارا ایکاونٹ تھوڑا سا سکیور ہے لیکن اس کو بھائی پاس بھی کرا جا سکتا ہے اور اس میں کوڈز بھی آتے ہیں How secure is that وہ تو اچھا خاصہ سکیور ہے لیکن اس کے بھی دیکھیں لوپھول ہر ایک جگہ پہ ہے آپ دیکھتے اس میں 30 سیکنڈز کا ٹائمر چلا ہوتا ہے اگر آپ گوگل آثنٹیکیشن کیونکہ میرے پاس خود بھی بھائی ہے تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے اب بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ٹو فیکٹر پہ چھوڑ دیا ہم نے سارا معاملہ ہمارا جو دیکھیں جو فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا چاہے وہ ای میل ہو یا کوئی بھی کمپنی ایسے جن کے آئی ڈی پاس ورڈ ہمارے پاس ایویلی بیلٹی میں ہمیشہ لکھتے اپنے سیکیورٹی میں کہ اپنا پاس ورڈ منیمم آپ کو سکسٹین کیرکٹر ہونا چاہیے اور مکس اس میں الفائبیٹک نیومرک اور وہ جو ایموجیز وغیرہ ہوتے ہیں سمبلز ہوتے ہیں وہ یوز کریں لیکن اس کے بعد ترمز ان کانیشنز میں بھی لکھا ہے کہ آپ ویکلی چیز کو چینج کریں گے اب کیا بولتے لوگ ہمیں تو یادی نہیں رہتا اپنا پاسپورڈ تو اس کے ذمہ دار تو انسٹکرام والے نہیں بیٹھے ہوئے وہ تو آپ کے لئے ایک فیلیٹ پرم تو اس نے فری بنا دیا اب ایک اور بندہ تو نہیں رکھے گا وہ چینج کرنا ہے چیک کرنا ہے بار بار آپ کو اب جیسے ہم بات کرے رہے ہیں ٹو فیکٹر اثنٹیکیشن یا پھر کوڈز ری جنریٹ کرنے کی ہم سوشل میڈیا کی بات کریں پر اور کچھ آپ کے پاس ایسے ٹپس ہیں جو سب کو پتا ہونے چاہیے so that their account is secured that they don't fall for any scam یا ان کا اکاؤنٹ یہ کہ میں نے بہت سارے دیکھے جو انسٹاگرام کے بھی کلون چلا آتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ویڈیو ڈاونلوڈ ہوتے ہیں ہم آف لین آتومیٹک ہو سکتے ہیں واتساب کا واتساب جی بھی ہے واتساب پنگ بھی آتے ہیں کبھی پرپل کبھی کچھ بھی آ جاتے ہیں وہ یوز کرنے کی زور ہے کیونکہ افیشلی وہ اپلیکیشن نہیں ہے اگر آپ کے موبائل میں کوئی بھی ایسا کلون پڑا ہوا ہے جو کمپنی نے ریلیز نہیں کیا ہوا ہے افیشلی ایویلیبلٹی میں نہیں ان کو ڈیلیٹ کیجئے ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک آنٹ بین بھی ہو سکتا ہے بند بھی ہو سکتا ہے چاہیے وہ واتساب ہو چاہیے انسٹاگرام چاہیے فیس بک ٹویٹر کوئی بھی چیز ہو دیکھیں انسٹاگرام پہ ابھی موبائل نمبر ایس ایم ایس کے تھو اوٹی پی آتے واتساب کے تھو آ جاتے ٹو فیکٹر آتنٹکیشن ہوا ایم ایل پہ ویریفکیشن ہوا یہ سب چیزیں رکھنا ضرورت چاروں کے چار رکھ لیجائے آپ آپ تو بولتا ہے کہ نہیں میں تو اتنا نہیں کر پاؤں گا اتنا کون سی بڑی بات ہے ایک ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فیس بک پہ اسی طریقے سے انسٹاگرام لینڈن وغیرہ جتنے بھی آپ کے وہ چاہے آپ کا جی میل ہو اس کا بھی پاسورڈ سیم وی میں سیم چیزیں سیم ٹرم سارے ایک جگہ پی یوز ہوتی ہے آپ کو چینج کرنا پڑے گا آپ کا پاسورڈ اگر آپ کا ایکاؤنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری کمپنی کا پیج ہے اس میں آٹھ ہزار کے فالوور ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی کیئر کرتے ہیں ہمارے کسٹومرز ہوتے کبھی کبھار کہ ان کے جو ہزار فالوور سے سٹارٹ ہوتے ہیں ملینز تک ہو سکتے وہ ہم ہر ایک کی کیئر سیم کرتے ہیں مجھے پتہ ہے میری کمپنی کا پیج وہ سکیور رہنا چاہیے اگر مجھے وہ سکیورٹی میں نہیں چاہیے مجھے کوئی اسے ایشو نہیں ہے کہ کوئی حیق کرے حیق تو ویسے نہیں ہو دا ڈیزیبل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اگر آپ کی اس کی پرورنی ہے تو آپ کو زرد بھی نہیں ہے ان سب چیزوں پر وہ بار بار چینج کرنے گے ہاں اگر آپ کا ایمپورٹنٹ ہے تو آپ چینج کریں گے اپلیکیشن ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھے گا کیونکہ پرانے ورجن ہو جاتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ڈیٹا اب کنزیم ہو جائے گا سٹوریج بڑھ جائے گا لیکن اس اپ ڈیٹ کے ساتھ بھی کبھی خوار ایسے بگ فکسز ہوتے ہیں سکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں یا لوپ فول ہوتے اس ٹائم پہ تو وہ اس ٹائم پہ فکس ہو جاتے ہیں تو کنٹینویسلی ان سب چیزوں کو اپ ڈیٹ کیجئے آپ پاسورڈ اپ ڈیٹ اوثنٹکیشن ہمیشہ چک کیجئے کسی کو اپنا ایکسس نہ دے یا کسی کارپرائی کے ہاتھ میں فون نہ دے جیسے ساڑکوں پہ میں کل پرسو ایل ڈی سائٹ سے چل رہا تھا تو بندہ ایک آیا کہ مجھے پیسہ چاہیے میری ماں بیمار ہے ہوئی تو وہ سیدھے دکھنے میں اوڈرگ پلیئر لگ رہا تھا اب ایسی کوئی بولتا ہے کہ آپ کو مجھے موبائل چاہیے فون چاہیے مجھے کال کر رہا ہیں آپ نہیں ہو سیف اب بلائی کا زمانہ نہیں رہا آپ آن لائن پہ ہے تو آپ بلائی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ اس کے لئے کوئی اور وے ان کو ڈوننا پڑے گا آپ اپنا فون نہیں دے کسی کو آپ کا اگر سم پڑا ہوا ہے اگر پرانا سم ہے کسی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے وہ بند کرا دیجی واپس لے لیجی کیونکہ میسیوز ہو جائے گا کل کو تو آپ ہی فسیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا پڑے گا اور سیکیورٹی میں وہ ہی ہے محنت کرنی پڑے گی اچھا جا بیفور وی ریپ اپ در شو آپ سے بات کر کے تو بہت اچھا لگا اور کئی ساری چیزیں ہمیں جاننے کو ملی بٹ ایلڈیلی جو خاص طور پر ہیں ریٹائیڈ یا جو جنہیں نہیں اتنی سیورٹی کے بارے میں پتا ہے یا جو نہیں اتنا کر پائیں گے جو اتنی ٹیک ساوی نہیں ہوتے ان کو کیا آپ کہیں گے ان سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وہ میں نے پہلے بھی بولا کہ وہ کسی سے بات کرے اگر ان کے پاس کوئی بھی نہیں میرا کانٹیکٹ مجھے کہیں بھی بھی ساریچ کریں گے مجھے کبھی بھی کال کریں گے میں ایویلیبلٹی میں ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے بغیر بھی بہت سارے یہاں پہ کھالی میں نہیں ہوں جہاں پہ بھی آپ کو لگے گا کہ جس بندے کو پتا ہوگا لیکن اور کیا آپ نے کسی بھی لنک پہ کلک کرنا چاہیے یا بالکل نہیں نہیں کسی کو نہیں وہ تو کسی کو نہیں کرنا ہے کوئی بھی لنک ایس ایم ایس دیکھیں ایس ایم ایس کی میں نے بات کی تو ٹی ایل ڈی جو ابھی ٹیلیکم ریگریٹری نے جو لاسٹ ٹو یئر سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کا ٹی ایل ڈی جو ہوتا ہے جیسے جے کے پیک ہمیں کبھی کار میسیج بیجتا ہے یا کوئی بھی تو او ڈی لکھ کے ہوتا ہے پہلے دو ڈیجٹ پھر ہائیفن ڈال کے ہوتا ہے ان کی کمپنی کا نام تو وہ کوئی چوری نہیں کرتا ہے لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے آپ پوری طریقے سے اس چیز کو دیکھیں کہ یہ سچ میں انہوں نے بھیجائے کہ کسی اور میں چاہتا ہے اگر ان کو بھی نہیں پاتا ہے تو پھر تو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے پھر تو ہم بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو وہ کسی کو بھی سرچ کر لیں اپنے لوکلٹی میں دیکھیں شرمائے نا ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم سب کچھ ہے ہم نے اس کو بولا تو عزت اتر جائے گی عزت نہیں اترے گی بلکہ آپ سیف رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اور کئی ساری چیزیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کئی ساری چیزیں ہمیں جاننے کو ملیں we were educated about cyber security thank you so much for joining us thank you آپ دیکھتی رہے نیوز ایتین جمہو کشمی لداکھیں ماشل میں ہوں یوسرا حسین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اہم بات میں stay tuned